اذا تبخت مرہ قطن جب آپ کوئی سالن بنائیں جب آپ کوئی کھانے کی چیز کوئی مرہ قطن کہتے ہیں کہ کوئی بھی سالن جس کو آپ یا تو بلکل اسی کو کھالیں وہ ایزا میل ہو یا وہ کسی اور چیز کے ساتھ مل کے آپ اس کو کھا سکیں استعمال کر سکیں عام طور پر سالن کو کہا جاتا ہے مرہ قطن آپ نے فرمایا کہ جب آپ سالن پھکائیں فَأَكْثِرْ مَا أَحَا تو اس کا پانی تھوڑا سا زیادہ کرلو وَتَعَاهَدْ جِیْرَانَكْ اور اپنے پڑوسیوں کا ہمسائیوں کا اپنے نیبرز کا خیال کرلو ان کا خیال کرلو اَخْرَجَهُمَا مُسْلِم اس سے پہلے والی حدیث بھی اور یہ دونوں حدیث اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا یہ ہے باب البیر نیکی کے متعلق باب اور یہ نیکی کس کے متعلق ہے ہمسائے سے متعلق نیبرز سے متعلق اور نیکی کیا ہے نیکی یہ ہے کہ جب آپ سالن بنائیں ایسا سالن جس میں پانی ڈالا جا سکتا مراکہ دن ایسا سالن جس شوربے والا ہو یہ نہیں کہ آپ بھنڈی بنائیں اس میں پانی ڈالنے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بھنڈی بنائیں اس میں پانی ڈال لی نہیں یہ مس انڈرسلینڈگ ہے یہ نہیں آپ نے بھنڈی اگر بنائیں تو اس چیز کا اضافہ کرنے اس کو زیادہ کرنے کے لیے جس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسے اس میں پیاس لوگ زیادہ ڈالتے ہیں زیادہ ڈالے جا سکتے ہیں اس میں کسی اور سبزی کا اگر کمبینیشن بنتا ہو وہ بنایا جا سکتا ہے مراد یہ ہے کہ جب سالن بناو تھوڑا زیادہ بنا لو کیوں اور ممکن ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ یہ ہو کہ جب آپ نے ایک ریسیپی آپ نے لینی ہے اور ہم تو جس طرح سے برینڈ کانشیئنس ہیں نا ہم اسے طرح سے ہم ریسیپی کانشیئنس بھی ہیں ایک زردہ برابر اونچ نیچنی ہونی چاہیے نہیں ہماری تعلیمات ایسی نہیں ہیں آپ کی ریسیپی میں کوئی فرق آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ تھوڑا سا سالم میں پانی زیادہ کر لیں لیکن کرنا کیا وَتَعَاهَدْ جِرَانَك تعاہد کا کیا مطلب اس کا عام طور پر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال کیجئے اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے یعنی خیال کیجئے ہی معنی ہے تعاہد کا اصلا مطلب یہ ہے کسی چیز کی نگہ داشت کرنا آئی سی یو کو پتہ کیا کہتے ہیں اردو میں انتہائی نگہ داشت یعنی بہت زیادہ خیال جس میں رکھا جاتا ہے بہت زیادہ کیر جس میں رکھی جاتی ہے کہا وہ تعاہد جیرانَك اپنے ہمسائے کا ذہن میں خیال ہمیشہ رکھو اور ایک خاص طور پر یہ اس ہمسائے سے مراد وہ ہمسائے کے جو اس طرح سے شوربے والا سالن جو نہ بنا سکے اور یہ جب یہ شوربے والے سالن کی بات آئی تو اس وقت یہ شوربے والا سالن تب بنایا جاتا تھا جب گوشت پرکایا جاتا تھا اور اس وقت یہ حالت تھی کہ کچھ لوگوں کو گوشت صرف اور صرف عید الازحا کے موقع پر ملتا تھا اور بس اس لئے یہ ایک نریشن ہے کہ اب عید الازحا کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہو ایک عید سے دوسری عید تک یہ محض ایسے نہیں کہا گیا تھا لوگوں کو سال بھر ایسی حالت تھی کہ لوگوں کو سال بھر وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ گوشت استعمال کرے اور وہ سال بھر کیسے گوشت استعمال کرتے تھے تھوڑا سا ہوتا تھا وہ اگلے سالن میں صرف گوشت ڈالتے تھے کہ اس کی کچھ سمیل ہی آ جائے سالن میں تو اگر کسی میں استطاعت یہ ہوتی کہ وہ سال کے دوران بھی گوشت کھا سکتا ہے تو اس سے کہا گیا کہ پانی تھوڑا سا بڑھا لو آپ بہت اچھا اور بہت ایک اپنے اعتبار سے جو پرفیکٹ ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے تھوڑا سا پانی بڑھا لو اور ایسے جو آپ کے ہمسائین کا خیال رکھیں اور اگر ایسے ہمسائین نہیں ہیں آپ کے وہ ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا یعنی غربت نہیں ہے اور وہ ویل آف ہیں ان کا خیال کیسے رکھیں گے پھر ان کا خیال ان کے اعتبار سے رکھیں گے بے شک جتنے بھی ویل آف لوگ ہوں آپ ان کا خیال ان کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اور اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا گھر میں کچن کا معاملہ بہتر چلتا ہے لیکن کچھ اور معاملہ تو ان کے ڈسٹرگوٹ ہیں کیسے مثال کے طور پر ان کو مہینے کے بعد ان میں یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا الیکٹری سٹی کا بل بے کر سکے اللہ اور خاصوں پر ان دنوں میں تو بس اللہ کی بنا ہے سمجھ رہے نا تو بغیر کسی یعنی اس کا اعلان کیے بہت اچھے انداز میں آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے ویل آف ہیں لیکن ان کے پاس ان کو کمپنی دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ماں سوائے جانوروں کے ہمارے ہاں بڑے جو ویل آف لوگ ہیں ان میں یہ گھروں میں کتے پالنے کا شوق بڑھ رہا ہے اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں دین کے جو احکامات ہیں اس سلسلے میں وہ نہیں جانتے اور اس کا ایک اور ریزن اس کے بیچے یہ ہے کہ ان کے بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تربیر میں ان لوگوں نے ایسی ہی کی تھی ان کی اکثر نے لیکن کچھ نے ایسی نہیں کی تھی بچے ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں جیسے بہت ساری لوگ ایسے ہیں واکستان میں ہیں بڑے پوش ایریاز میں رہتے ہیں کوئی ملنے ملانے والے نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر ان جانوروں سے کتوں سے ان سے اپنا دل بھیلاتے ہیں اور ساری وہ جو تعلیمات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو وائل اٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا اپنے ہمسائے کا خیال کر لیں ہمسائے کا خیال اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسے آپ کسی بھی خیر کی دعوت دیں آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جس میں نیکی اور خیر ہو اس میں کچھ کچھ جو بھی کر سکتے ہو آپ وہ کر لیں